رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ ایک مومن کو ایک مسلمان کو یہ سکھانے اور یہ بتانے آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنے آئے باقی کے جو 11 منز ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کیسے سپنڈ کرنا ہے بسیکلی دیس ایس ای پرپوس آف رمضان اینڈ رمضان ایس ای گفٹ فور اس رمضان میں ہمیں اپنے پچھلے گناہوں کو گلتیوں کو کتاہیوں کو اللہ سے روروں کا ماف کرانا ہے یہ گناہوں کے مافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ایک حدیث میں جب جبریلی علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھے ہوئے تھے تو جبریلی علیہ السلام نے بدعا کر رکھی ہے جبریلی علیہ السلام نے بدعا کی کہ ایسا بندہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ شخص اپنی بکشس نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا میرے بھائی جس شخص کے بارے میں عبدالرپا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا رکھی ہو اس بدعا پہ جو جبریلی علیہ السلام نے کر رکھی ہے تو اس کی ہلاکت میں بھلا کوئی شک ہو سکتا ہے تو اس مہینے میں اپنے گناہ معاف کروانا بکشس کروانا یہ بہت ضروری ہے اور رمضان کا مہینہ سپینڈ کر کے ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں جو آگے جو آنے جو 11 منس ہیں اس سے ویسے ہی سپینڈ کریں کہ جیسے ہمیں رمضان میں سپینڈ کر رکھا ہے اپنے نفس کو مار کر ہم رمضان میں سپینڈ کرتے تھے ہم اپنا وقت عبادت میں لگاتے تھے ہم اپنا وقت قرآن کی تلاوتے میں لگاتے تھے اپنے نفس کو مار کر رکھتے تھے اپنے اندر کے شیطان کو کابو میں رکھتے تھے اس رمضان کی اتنی بڑی اہمیں تھے میرے بھائی کہ جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس روزے کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی ہو کہ یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے تو ساری دنیا سونے سے بھر کے میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ سونے سے بھرا ہوا جہان بھی اس روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا اس روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا تو آپ بتائیں فرض روزے کی کتنی بڑی قیمت ہے فرض روزے کی میرے بھائی کتنی بڑی قیمت ہے تو رمضان کے جو مہنہ ہیں اس میں جو آخری جو لاست ٹین نائٹس ہے لیلت القدر کی رات ہے وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا گفت ہے اس سے پہلے امتوں کو یہ رات نہیں ملی تھی ایک دفعہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی اور وہ اتنے اتنے سال عبادت کیا کرتے تھے اور ہماری امت کی عمر کم ہے تو ہم تو ان کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے تو اس پر اللہ رب العزت نے صورت نازل کی تمہیں ایک رات ہم نے ایسی دے رکھی ہے کہ جو ہزار مہنوں سے بہتر ہیں تو جو بھی شخص اس رات میں عبادت کرے گا ایک ہزار مہنہ اسی سال بنتے ہیں تو اب کسی کی زندگی میں کہ دس دفعہ بھی لیلت القدر آ گئی تو اسی سال کو ملٹیپلائی کریں دس سے آٹھ سو سال کی عبادت بنتی ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم کر رکھا ہے ہمارے لئے تو میرے بھائی بہت آسانیاں ہیں بس ہم وہ آسانیوں کو پکڑتے نہیں ہیں تو میرے بھائی وہ شخص بہت بڑا انلکی ہے بہت بڑا بدنصیب آدمی ہے he or she is very unlucky کہ اس کے زندگی میں وہ رات آئے اور وہ اس رات کی اہمیت نہ دے پائے it is a very precious night we don't know کہ next جو رمضان ہوگا وہ ہمیں نصیب ہوگا کی نہیں ہوگا موسیقی